ہلو پرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ایک کے ریڈرز میں آج میں جو آپ کیلئی بک سمبری لے کے آئے ہوں اس بک کا نام ہے The Greatest Salesman in the World دنیا کا سب سے مہان سیلسمن اس بک کے لیکھک ہیں اوگ مینڈینو اس بک میں دس ایسی سوچیاں دس ایسی ٹیکنیک بتائے گئے ہیں جو ہر کسی کو سیلسمن بننے میں مدد کر سکتا ہے مہان سیلسمن بننے میں اگر دوستو آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سکسرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلو دوستو اب شروعات کرتے ہیں آج کی اس بک سمبری کو بہت سمیہ پہلے کی بات ہے سردیو کا موسم تھا پامیرہ کے پاتھروس کا ویسال ویعاپاری کاروہ آرام کر رہا تھا پاتھروس دنیا کا مہان سیلسمن تھا حاپید پاتھروس کے مویشیوں کی دیکھبال کرتا تھا حاپید کو اپنا کام پسند نہیں تھا اور وہ ویعاپاری بننا چاہتا تھا پاتھروس نے حاپید کو سمجھایا کہ ویعاپاری کا کام کٹھن ہے لیکن حاپید اپنی بات پر ڈٹا رہا اور کہا میں نے آپ کے مو سے کئی بار سنا ہے کہ کسی اور بزنس میں امیر بننے کی اتنی سمبھاؤنا نہیں ہے جتنی کی سیلسمن سپ میں اس میں گریبی سے امیری کا سفر چھٹکیوں میں تکیا جا سکتا ہے اور میری نظر میں گریبی کا مطلب ہے یوگیتہ یا میتوک آنگسہ کی کمی اور میں جانتا ہوں مجھ میں نی تو یوگیتہ ہی کمی ہے اور نی ہی میتوک آنگسہ کی یہ سن کر پاتھروس نے کہا تمہیں اب بھی یہ شد کرنا ہے کہ تم میں سبدوں کے علاوہ بھی کچھ دم ہے کیونکہ سبد صرف ہوا ہوتے ہیں پاتھروس نے حاپید کو ایک بہترین وستر دیا جسے بیتھلیم نام کی جگہ پر بیچنے کے لئے کہا وہاں بہت گریب لوگ رہتے تھے اور پاتھروس نے کہا مجھے اس وستر کا ایک چاندی کا سکھا چاہیے یہ تم پر ہے کہ تم اسے کتنے میں بیتھتے ہو بیتھلیم میں چار دن بیتھ گئے جس وستر کو لے کر وہ کاروہ سے خوشی خوشی چلا تھا وہ اب بھی اس کے خچر پر لدہ تھا سنکھائیں اس کے من کو وچلت کرنے لگی اور اس کے من میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے جیسے لوگ میری پوری بات کیوں نہیں سنتے میں کس طرح لوگوں کا دھانا کرشت کروں میں پانچ سبت کہنے سے پہلے ہی لوگ دروازہ بند کیوں کر دیتے ہیں لوگ بھاگ میری باتوں میں دلچسپ بھی کیوں نہیں لیتے اور تھوڑی دیر میں ہی کیوں چلے دیتے ہیں کیا اس سہر میں ہر آدمی گریب ہے میں ان کی اس بات کا کیا جواب دوں کہ مال تو تمہیں پسند بہت پسند ہے پرنتو اسے کھردنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے سارے لوگ مجھ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں بعد میں کسی اور سمیں اپنا مال بیچنے آؤں مجھ سے ایک بستر نہیں پک پا رہا ہے دوسرے لوگ اتنا سارا سامان کی اس طرح بیچ لیتے ہیں جب میں بھی کسی بند دروازے کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے میں اپنے من میں اس ڈر کو کیسے نکالوں کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے سیلسمنوں کی تلنا میں میرا سامان کی قیمت زیادہ ہو اس نے اپنی ایسا پلتہ پر افسوس جائر کرتے ہوئے کہا کل میں اس وستر کو ضرور بیچ ہوں کل جلدی صبح بیچنا شروع کروں گا اور ہر آنے والے لوگوں سے بات کروں گا اور کچھ ہی سمیں میں چاندی کی سکیے کے ساتھ پیتھروس کے کاروا کی اور روانہ ہو جاؤں گا پھر وہ گفہ کی طرف چل دیا جہاں اس کا کھچر تھا ہاپید نے دیکھا کہ گفہ میں ایک داڑی والا آدمی اور ایک یوہ مہیلہ اور ان کا نوزاد شچو سردی سے کام رہے تھے یہ دیکھ کر ہاپید کے بھیتر عجیب سا احساس ہوا پھر ہاپید نے اپنی قیمتی لال وستر کو کھولا اور اسے سویوے بچے کے چاروں طرف آہستہ سے لپیٹ دیا اس کے اوپر آسمان میں ایک چمکدار ستارہ چمک رہا تھا ہاپید نے اب تک جتنے ستارے دیکھے تھے اس ستارے کی چمک ان سبھی ستاروں سے زیادہ تھی وہ پاتھروس کی کاروا کی اور چل دیا ہاپید کا کھچر بہت دھیمی چال سے چل رہا تھا ہاپید سر نیچے تھا اس لیے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ اسے راستہ دکھا رہا تھا ہاپید پاتھروس کے کاروا پہنچا ہی تھا تب ہی پاتھروس آیا اور آسٹریے کے بھاو سے پوچھا کیا تم سیدھے بیتلیم سے آ رہے ہو ہاں مالک ہاپید نے کہا تھا کیا تمہیں اس بات سے ڈرنی لگا کہ ایک ستارہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے میں نے دیکھا ہے نہیں مالک دیکھا ہے نہیں دو گھنٹے پہلے میں نے اس ستارے کو بیتلیم کے اوپر اگدے ہوئے دیکھا تھا اور تب سے اس جگہ سے ہلا نہیں میں نے اتنا رنگین اور چمکدار ستارہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ آسمان میں چلنے لگا اور ہمارے کاروا کی طرف آنے لگا اب یہ بلکل تمہارے شر کے اوپر ہے اور بھگوان کی قسم یہ بلکل بھی نہیں بڑھ رہا ہے پاتھروس نے جب دیکھا کہ کھچر پر وستر نہیں ہے تو اس نے حاپید سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے کیسے وستر بیچا حاپید نے بیتلے میں جو ہوا وہ بتا دیا پاتھروس نے کہا میرے بچے اس یاترہ میں تمہیں زیادہ لاب نہیں ہوا پرنتو مجھے اس سے بہت لاب ہوا ہے تمہارے پیچھے آنے والے ستارے نے مجھے ایسے اندھے پنچے مکتی دلا دی جس کے بارے میں میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا جب ہم پامیرہ پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں وستار سے پوری بات بتاؤں گا کاروہ کے پامیرہ لوٹنے کے کچھ دن بعد حاپید جب اسطبل میں اپنی گھاس کی کھٹیا پر سو رہا تھا تو اسے پاتھروس کا بلاو آیا پاتھروس بیمار تھا اور کمجور ہو گیا تھا پاتھروس نے حاپید سے کہا میرے بچے تو میں اپنی مہتو کانگساؤں کے بارے میں پھر سے سوچنے کے لئے کچھ دنوں کا وقت ملا تھا تم نے کیا سوچا کیا تم اب بھی مہان سیلسمن بننا چاہتے ہو حاپید نے کہا ہاں مالک پاتھروس نے اس بیستر کے نیچے رکھے چھوٹے سندوق کو باہر نکالو اور بتایا کہ کئی سال پہلے میں مویشی پالک سے بھی گیا گزرا تھا تب میں نے پوروی دیش کی ایک یادتری کو دو لٹیروں سے بچایا تھا وہ مجھے انام دینا چاہتا تھا میرے منہ کرنے پر بھی وہ نہیں مانا چونکہ میرے پاس نہ کوئی پریوار تھا اور نہ ہی دھندولت اس لئے اس نے مجھ سے آگرہ کیا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں جہاں اس نے مجھے اپنے پریوار میں سامل کر لیا ایک دن جب میں اپنے نئے جیون کا آدھی ہو گیا تو اس نے مجھے یہ سندوق دکھایا اس کے بیتر چمڑے کے دس سوچیاں تھی جس میں سے ہر ایک پر نمبر ڈالا ہوا تھا پہلا تاڑ پتر میں گیان کا رہش سے چھپا ہوا تھا باقی کی سوچیوں میں وہ رہش سے اور صدان تھے جو سیلسمنشیب میں سفلتہ حاصل کرنے کے لئے آوشک ہیں اگلے سال مجھے ہر روز ان سوچیوں کے انمول سبدوں کو رٹایا گیا میں نے ہر سوچی پر لکھے سبد پوری طرح رٹ لیے اس میں لکھے سبد میرے جیون کا حصہ بن گئے میرے سوچنے کا طریقہ بن گئے اور میری عادت بن گئے پرنتو چمڑے کے یہ سوچیوں میں نے تو کسی کو دے سکتا تھا اور نے ہی اس کے صدانت کسی کو بتا سکتا تھا جب تک کہ مجھے ایک ویشے سنکیت نہ دکھ جائے جو مجھے بتا دے کہ یہ سوچی مجھے کس کے حوالے کرنا چاہیے آخر کار مجھے وہ آدمی ملی گیا جسے میں یہ سندوق دے سکوں عجیب بات ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے یوگ کے اترا دکاری مل گیا ہے میرے جیون کی ارزہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اب میں موت کے کگار پر ہوں پرنتو میری لمبی کھوچ ختم ہو چکی ہے اور اب میں اس سنسار سے ویدہ ہو سکتا ہوں جب تم ان سدھانتوں کے سوچیوں کو جیون میں اتارو گے تو تم اتنے امیر بن جاؤ گے جس کی تم سپنے میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتے میری سرط یہ ہے کہ تم اپنی عادی کمائی ضرورت مندوں اور بد نشیبوں میں بانٹ دوگے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے منظور ہے تمہیں حافید نے کہا ہاں مالک اور اب سب سے مہتر پون سرط ان سوچیوں یا ان میں لکھے ہوئے سدھانتوں کو تم نئے تو کسی کو بتاؤ گے نئے ہی ان کا ذکر کرو گے ایک دن کوئی آدمی آئے گا جو تمہیں کوئی سنکیت دے گا جیسے تمہارے ستارے اور پروپکار کی کاریے سے مجھے ملا تھا جب یہ ہوگا تو تم اس سنکیت کو پہچان لوگے چاہے سامنے والے آدمی کو یہ پتائی نہیں ہو کہ اسے اس کے لئے چنا گیا ہے جب تمہارا دل تمہیں بتا دے کہ تم صحیح ہو تو تم اسے یہ سندوق دے دے گے اور جب تم یہ کام کر دوگے اس آدمی پر کوئی سرط لاغو نہیں ہوگی جس طرح تم پر یا مجھ پر لاغو ہوئی تھی برسوں پہلے جو لفاپا مجھے دیا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا ان سوچیوں کو حاصل کرنے والا تیسرا آدمی اس سندیز کو پوری دنیا میں جسے چاہے اسے سنا سکتا ہے کیا تم اس تیسری سرط کو مانتے ہو حاپید نے کہا مانتا ہوں سوچیوں کا سندوق لے کر حاپید اپنے خچر کے ساتھ دمشق سیر پہنچا سفر کے تھکان کے مارے اسے پتائی نہیں چلا کہ وہ کب سو گیا صبح حاپید نے سندوق کھولا اور سوچیوں کی طرف دیکھا اس پر سرسک لکھے تھے اور حاپید نے پڑھنا چالو گیا پہلی سوچی آج میں ایک نئی جندگی شروع کروں گا آج میں اپنے پرانی چمڑی کو اتار پھیکوں گا جس پر اے سفلتا کی چوٹ کے نسان ہیں اور ناکامیوبی کے گھاو ہیں آج میرا نیا جنم ہوگا اور میرا جنم ایک انگور کے باگ میں ہوگا جہاں سب کے لیے پھل ہوں گے میں نے جو کیریئر چنا ہے اس میں سفلتا کے بہت افسر ہیں پرانتو اس میں دکھ اور نراسہ بھی کم نہیں ہے اس رہا میں اتنے لوگ اے سفل ہوئے ہیں کہ اگر انہیں ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو اتنا ہوتا دھیر لگ جائے گا کہ دنیا کے پیرامیڈ بھی چھوٹے پڑنے لگیں اے سفل اور سفل لوگوں کی کیول عادتوں کا فرق ہوتا ہے اچھی عادتیں ہر طرح کی سفلتا کی کنجی ہیں بوری عادتیں اے سفلتا کا دروازہ کھول دیتی ہیں اس لئے میں جس پہلے نیم کا پالن کروں گا وہ نیم باقی سارے نیموں کے اوپر آتا ہے میں اچھی عادتیں ڈالوں گا اور ان کا گلام بن جاؤں گا آج میری پرانی چمڑی دھول کی طرح ہو گئی ہے میں منوسیے میں سب سے اونچا ہو جاؤں گا وہ مجھے پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ آج میں ایک نیا انسان بن گیا ہوں اور میرا نیا جیون شروع ہوگا پہلی سوچی میں بتایا گیا ہے کہ نئی عادتوں کو ڈالنا اچھی عادتوں کو ڈالنا دوسری سوچی میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دل کی شروعات کروں گا ہر کام میں سفلتا کا سب سے مہان رہیس سے ہے آپ کے قوچ میں چھید ہو سکتا ہے اور آپ مر سکتے ہیں پرنتو پریم کی ادر سے سکتی لوگوں کے دل کے دروازے کھول سکتی ہے اور میں جب تک اس کلا کو نہیں سیکھ لیتا تب تک میں بازار میں چلا رہے ایسا دھارن اور سادھان پھیری والے سے جیدہ کچھ نہیں بن سکتا میں پریم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناوں گا اس کے بعد کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا میں نے اپنے خون سے ساری نفرت کو نکال پھیکوں گا کیونکہ میرے پاس نفرت کرنے کے لیے سمیہ نہیں ہے کیولا پریم کرنے کے لیے سمیہ ہے میں اسی سن اپنا پہلا قدم اٹھاؤں گا جو سفل انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے پریم کے سہارے میں اپنی بکری کو سو گناہ بڑھا لوں گا اور مہان سیلزمن بن جاؤں گا اگر مجھ میں کوئی اور گنڈ نہ ہو تو بھی میں کیول پریم کے سہارے ہی سفل ہو جاؤں گا اس کے بینا میں اور سے ایس سفل ہو جاؤں گا چاہے میرے پاس دنیا کا باقی سارا گیان اور قابلیت ہو دوسری سچی میں بتایا گیا ہے کہ پریم دنیا کا سب سے بڑا سفل طاقہ ستر ہے تیسری سچی میں تب تک جھوٹا رہوں گا نہیں میری سیراؤں میں ایسا پھلتا پروائیت ہو رہی ہے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوں جسے گڑگریہ ہاں کے میں ایک سیر ہوں اور میں بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح بات کرنے چلنے اور سونے سے انکار کرتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ اپنے لقشے تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ مجھے ہزاروے قدم پر بھی ایسا پھلتا کا سامنا کرنا پڑے پر ہو سکتا ہے کہ ایک قدم اور چلتے ہی اگلے موڑ پر سفلتا چھپی ہو میں اس بارش کی بوند کی طرح بنوں گا جو پہاڑ کو دھو دیتی ہے اس چیٹی کی طرح جو سیر کو چٹ کر جاتی ہے اس ہیتاری کی طرح جو دھرتی کو روشن کرتا ہے اس کاریگر کی طرح جو پیرامیڈ بناتا ہے میں اپنے محل کو ایک بار میں ایک ایک ایٹ کر کے بناؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے پریاس لگاتار کیے جائیں تو انسان نشچت روپ سے سفل ہوتا ہے جب تک میرے سریر میں سانس ہے تب تک میں اپنے لکشے کو حاصل کرنے میں جھٹا رہوں گا کیونکہ اب میں سفلتا کہ مہان رہیسے کو جان گیا اگر میں لمبے سمیے تک جھٹا رہوں گا تو نشچت روپ سے سفل ہو جاؤں گا چوتھی سوچی ہے میں پرکرتی کا سب سے مہان چمتکار ہوں دنیا شروع ہونے کے بعد سے آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا جس کے پاس میرے جیسا دماغ دل آنکھے کان ہاتھ بال موہ ہو نیز تو آج سے پہلے کوئی میرے جیسا ہوا ہے اور نی آج کوئی ایسا ہے اور نی ہی آگے آنے والے کل میں کوئی ایسا ہوگا جو بالکل میری طرح چلتا بولتا اور سوستا ہوگا سب بھی منو سے میرے بھائی ہیں پرانتو میں ان سب سے الگ ہوں میں ویداتا کی عدبت کرتی ہوں میری قابلیت میرا مستقس میرا ہردے اور میرا شریر اگر میں ان کا صحیح اپیوگ نہیں کروں گا تو یہ سبھی رک جائیں گے سڑ جائیں گے مر جائیں گے مجھ میں ایسمیت سمتا ہے گجرے ہوئے کل کی اپلپدیوں سے میں آج سو گناہ سفل ہو سکتا ہوں سو گناہ سفلتا حاصل کر سکتا ہوں اور میں آج سے یہی کروں گا پانچی سوچی ہے میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو میں کل کے درباگیوں کل کی پراجےوں کل کی نراساؤں کے بارے میں افسوس کرنے میں ایک بھی سند برباد نہیں کروں گا کیونکہ میں بورے کے ساتھ اچھے سمیر کو بھی باہر کیوں پھیک دوں کل ہمیشہ کے لئے دفن ہو چکا ہے اور میں اس کے بارے میں ذرابی نہیں سوچوں گا میں صبح کا سواگت اتنا خوش ہو کر کروں گا جس طرح وہ ایک قیدی کرتا ہے جس کی موت کی سزا مارک کر دی گئی ہو مجھے یہ اترک دن دیے جانے کے لئے کیوں دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے بہتر کئی لوگ اس دنیا سے اٹھا لئے گئے ہیں کیا مجھے اپنا لقصے حاصل کرنا ہے کیا یہ میرے لئے ایک اور افسر ہے تاکہ میں وہ بن سکوں جو بننے کی سمتہ مجھ میں ہے کیا پرکرتی کا کوئی لقصے ہے کیا آج کے دن میں کل سے بہتر ہو سکتا ہوں میں پہلے سے زیادہ محنت کروں گا اور اپنی ماس پیشیوں میں اتنی محنت کرواؤں گا کہ وہ دیا کی بھیک مانگنے لگیں اور میں اس کے بعد بھی کوشش کرتا رہوں گا میں پہلے سے زیادہ لوگوں کو اپنا سامان بیچوں گا میں پہلے سے زیادہ دھن کماؤں گا آج کا ایک ایک منٹ میرے لئے گزرے ہوئے کل کے کئی گھنٹوں سے زیادہ پھائدے مند ہوگا اور میں ہر دن کو ایسا جیوں گا جیسے یہ میرا دن آخری ہو اور آج کا دن میرے لئے سب سے سروس رشت دن ہونا چاہیے سچی نمبر چھے آج میں اپنی بھاؤناوں کو کابو میں رکھوں میں اپنی ان بھاؤناوں کو کس طرح کابو میں رکھوں تاکہ میرا دن سارتک ہو کیونکہ جب تک میری منودسہ ٹھیک نہیں ہوگی میرا دن سفل نہیں ہو سکتا وہ کمزور ہے جو اپنے ویچاروں کو اپنے کاریوں پر حاوی ہونے دیتا ہے وہ مجبوط ہے جو اپنے کاریوں کو اپنے ویچاروں پر حاوی ہونے کیلئے مجبور کرتا ہے اگر میں بارس اندھیرہ اداسی اور نراسہ لے کر اپنے گراہکوں کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی بارس اندھیرے اداسی اور نراسہ کی پرتکریہ دیں گے وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کھری دیں گے پرنتو اگر میں خوشی اتسہ روسنی اور ہسی لے کر اپنے گراہکوں کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی خوشی اتسہ روسنی اور ہسی سے بھر جائیں گے اور میرے اندرونی موسم کی وجہ سے مجھے بکری کی فصل ملے گی اور میرے کھلیان میں سونا برسنے لگے گا اگر میں نراس ہوں تو میں گاؤں گا اگر میں دکھی ہوں تو میں ہسوں گا اگر میں بیمار ہوں تو میں دنا کام کروں گا اگر مجھے ڈر لگتا ہے تو میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا اگر میں خود کو ہین سمجھتا ہوں تو میں نئے وستر پہنوں گا اگر میں انشتیتہ کی استیتی میں ہوں تو میں اپنی آواز بڑھا دوں گا اگر میں گریبی انوبوہ کرتا ہوں تو میں آگے آنے والی دولت کے بارے میں سوچنا ہوں اگر میں خود کو احیوکی سمجھتا ہوں تو میں اپنی پچھلی سپلتا کو یاد کروں گا اگر میں خود کو مہتوے ہین سمجھتا ہوں تو میں اپنے لکشوں کو یاد کروں گا آج میں اپنے بھاؤناوں کو کابو میں رکھوں گا سوچی نمبر سات میں دنیا پر ہسوں گا منوسے کے علاوہ کوئی پرانی ہس نہیں سکتا بھیڑوں کو جب گھاؤ لگتے ہیں تو ان میں سے خون نکل سکتا ہے جانور درد اور بھوک کے مارے کر رہا سکتے ہیں پرنتو کیول مجھے ہی ہسنے کا اپہار دیا گیا ہے آگے سے میں ہسنے کے عادت ڈالوں اگر میں کسی آدمی یا کام میں سے چڑھ جاتا ہوں اگر میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اگر میرے موز سے گالی نکل جاتی ہے تو پھر میں دنیا پر کیسے ہس سکتا ہوں میں ان چار سبدوں کو بولنے کے عادت ڈالوں جب تک کہ انہیں بولنا میری عادت نہ بن جائے جب بھی میری منودصہ خراب ہونے والی ہوگی یہ سبد تتکال میرے دماغ میں آ جائیں گے سدیوں سے شکھائے جا رہے یہ سبد مجھے ہر مسکل کے پار لگا دیں گے اور میری جندگی کو سہج بنائے رکھیں گے اور وہ چار سبد ہیں یہ بھی گزر جائے گا آٹھ ہی سچی ہے آج میں اپنے جیون کا ملے سو گناہ بڑھا ہوں سہتوت کی پتی انسان کی پرتیبہ کی اس پر سے ریسم بن جاتی ہے مٹی کا میدان انسان کی پرتیبہ کی محل لکڑی اور بالوں کے لیے سمبھا ہے کہ وہ انسان کی اس پر سے اپنے ملے کو سو گناہ یا ہزار گناہ بڑھا لیں تو کیا میں اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اور میں ایسا کس طرح کروں سب سے پہلے تمہیں دن سبتہ مہینے سال اور جیون بھر کے لیے اپنے لکش ندھائیت کروں جس طرح گیہوں کے بیج کو پنپنے اور بڑھنے کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے اسی طرح میرے جیون کے سپل ہونے کے لیے لکش کا ہونا ضروری ہے اپنے لکش ندھائیت کرتے سمیے میں اتید کے اپنے سروس پردستن کو یاد کروں اور اسے سو گنا کر دوں نو نمبر سو چی ہے میں آج ہی کام شروع کروں گا میرے سپنے بیکار ہیں میری یوزنہ کچرہ ہے میرے لکش اے سمب ہیں ان سب کا کوئی ملے نہیں ہے جب تک کی میں کام نہیں کروں میں آج ہی اور اس ہی سمیے کام شروع کروں میں میں آج کے کاموں سے نہیں بچوں گا انہیں کل پر نہیں ٹال لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل کبھی نہیں آتا میں اب بھی کام کروں گا ہو سکتا ہے کہ میرے کاموں میں مجھے خوش یا سفلتہ نہیں ملے پرنتو کام کرنا اور ایس سفل ہو جانا کام نہ کرنے سے بہتر ہوگا واسطہ میں ہو سکتا ہے کہ مجھے سکھ کا پھل نہیں ملے پرنتو بنا کام کے تو ہر پھل ڈال پر ہی مر جائے گا صرف اس لیے کیونکہ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی سفلتہ انتظار نہیں کرے گی اگر میں بھگوان سے کچھ مانگ رہا ہوں کسی نوکر سے بوجن لانے کی لئے نہیں کروں گا میں کبھی بھی دھن پریم اچھا سواستے چھوٹی موٹی جیت یس سفلتا یس سوک نہیں مانگ گا میں کیول مارک درستان کیلئے پراتنہ کروں گا کیول یہ مانگ کہ مجھے ان مہان سیلسمن اگر یہ بک سمری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے دھنیوا دوستو